موسیقی 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 کیے کوشش کی جو بہتری وہ لا سکتے تھے اپنی پالیسی میں لائے لیکن یہ کہنا کہ پہلے سے کوئی تیاری تھی سب کو معلوم تھا کیا کرنا ہے یہ بالکل غلط ہوگا اور آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں امریکہ میں بدقسمتی سے ہلاکتیں بھی اور معاملات جس طرح چلے ہیں تو جب دنیا کے سب سے مضبوط سب سے امیر ممالک میں یہ حال ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں تو اور بھی مسائل ہوں گے اس سب کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ایک تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں اس طرح وبا کا پھیلاؤ نہیں ہوا اس طرح اموات نہیں ہوئی حالانکہ ہمارے آپ بھی نمبر لگ بگ سات سو کے قریب پہنچ گیا ہے جو کہ ایک بڑا نمبر ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح معاملات نہیں ہوئے جیسے بہت سے وسطی ممالک میں ہوئے جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے اور ایک کیا دیکھئے اس پہ ہمیشہ مختلف ویو اور آرار رہیں گی کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی صحیح غلط جواب نہیں ہے آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ بڑی واضح ہوگی اور کچھ ففائد ہوں گے اور یہ وزیراعظم صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے ہیں بیلنس کی وہ یہی بیلنس ہے لیکن اس بیلنس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپیوٹر پہ کوئی ماتھمیٹکل ایکویشن لگائیں اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بیلنس جو ہے سٹھ ویسے دھدر چالیس ویسے دھدر تو ہم نے ایک پورا نیشنل کمانڈ سٹرکچر بنایا ہے کووٹ کے لیے پاکستان میں کارڈینیشن جو ہے وہ سٹرانگ پوئیٹ نہیں رہا حکومتوں کا ماضی میں لیکن ایک کمانڈ اور اپریشنل سینٹر ہے اس کے اوپر نیشنل کارڈینیشن کمیٹی ہے یہ سارے معاملات صوبوں کی مشاورت سے ایوری ڈے ہم بیٹھ کے صوبوں کی مشاورت ہوتی ہے وفاق ہوتا ہے ویوز لیتے ہیں ڈیٹا ہوتا ہے ڈاکٹرز ہیں بلکل ایک فرسٹ ورلڈ کی طرح آپریشن چل رہا ہے بلکل اگر مشاورت ہے تو پھر یہ ایک دیورجنز کیوں نظر آتی ہیں اتنے اختلاف کیوں نظر آتی ہیں لگتا ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں ایک پیچ پر نہیں ہیں اس کو ڈیلٹ کرنے میں ٹھیک ہے میں اس کی تین وجوات ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی وجہ تو بنیادی یہ ہے کہ صوبے کے حالات بلکہ صوبے کے نیچے ہر ڈسٹرک کے حالات جو ہیں وہ فرق ہیں کہیں پہ وبا کا پھیلاؤ پہلے شروع ہو گیا ہمارا جو یہ پھیلاؤ شروع ہوا ظاہرین آئے تھے ایران سے اس سندھ بہت گئے بلوچسٹار جیسے جیسے چیزیں گراوٹ پہ چینج ہوتی ہیں تو اپنے اپنے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ تو آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ہر سٹیٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے رہی ہے وہاں بھی یہی بات چل رہی ہے ایک یہ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوڈینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان میں اٹھاروی ترمیم نے صوبوں کو میکسیم اختیارات دی ہوئے جو بہت پاور رکھتے ہیں ہیلس ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے سیفٹی ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے بہت سی چیزوں میں آپ نے زمین پہ کیا کرنا ہے کرنٹینہ کیسے کرانا ہے ٹیس کیسے ہونا ہے یہ پروونسیز مینیج کر رہے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ اس میں ڈیس اگریمنٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ڈیفرنس اوپینین بلکل آئے گا اور آتا رہے گا اس وقت یہ ویو نہیں ہے کہ جو ہمارا دل کریں ہم کہہ دیں مشابرت کا یہی مطلب ہے اور کنسنسس آفیسد کبھی بھی نہیں ہوگا ظاہری بات ہے تیسری بات بارہال یہ ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے پولٹیکس میں اس شعبے کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھتا لیکن پولٹیکس جو ہے وہ ایک پبلک فیس ہے ایک پرائیوٹ فیس ہے وہ بھی چلتا ہے بنیادی میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی کوڈینیشن ہو رہی ہے شاید میں نے تو کم از کم سسٹم کے باہر رہ کے اتنی نہیں دیکھی اس طرح اب آتے ہیں اب ایسے وقت میں لاکڈ ڈاؤن کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس کو کھولا جا رہا ہے ایزی کیا جا رہا ہے جب امواد جو ہیں اور کیسیز پچھلے ایک ہفتے میں آدمیس ڈبل ہوئے ہیں سو اس وقت میں اس وقت میں لیکن اصد میں نے پہلے وہ آپ کو بات کی اس میں وائز اور نوٹ وائز رائٹ اور رونگ والا ماملہ نہیں ہے اس میں بہت مشکل بیلنسنگ ایکٹ دیکھئے ڈیسیزن میکر کے پونٹوی سے سوچی ہے ہم روز مہرہ کے طور پر روز مہرہ ڈیٹا دیکھ کے اور عوام کو روز بتاتے ہیں کہ کیا سیچویشن آج سے میرا خیال مہینہ پہلے وزیراہم صاحب نے ایک بریفنگ جو ہم کرتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ جی مائی کی پندرہ اور بیس تاریخ کے درمیان ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ چوک ہونا شروع ہو سکتا ہے پریشر آئے گا امواد بڑھیں گی بغیرہ تو ڈیٹا تو پروجیک کر رہا ہے تو کیا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہمیں کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں ہم ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں تو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور بدکسمتی سے امواد کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ اس سپیڈ یا اس طرح نہیں جس طرح بہت سے باقی ممالک میں ہے پاکستان کی شرعہ جو ہے امواد کی پر ملین پاپولیشن جو ہے وہ دو ہے اور امریکہ کی غالباً ایک سو دو سو کچھ ہے سپین کی شاید دو سو کچھ چار سو کچھ اس طرح سو دیکھئے وہ تو ہے لیکن آپ کو ایک اور بات سوچ رہی ہے پاکستان کا جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے تو اگر آپ نے یہ بحث میں اس بحث میں جانا ہے اور یہ پوائنٹ ویو لینا ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے تین چار ماہ اگر آپ کی کیسز بڑھیں گے آہستہ آہستہ یا دو ماہ بڑھیں گے جتنے بھی تو آپ سارا کچھ بند رکھیں تو اب پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت آپ آپ پاورٹی لائن کے نیچے کتنے لوگ جو ڈر ہے ہمیں پاورٹی کا ہنگر کا تو یار وہ تو بڑا سیریس معاملات ہیں تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ کب اوپر جا رہا ہے لیکن اگر آپ نے وہ وسطی مائنٹ سیٹ لے کے پیک کا انتظار کرنا ہے تو ہماری پیک تو ابھی بہت دور ہے اور اگر پیک ہماری پانچ دن دس دن میں نہیں مہینے میں آنی ہے دو میں آنی ہے تو اس کے بعد جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ معیشت کو کیا ہوگا اقتصادی طور پر کیا مسائل آئیں گے پور ہاؤس ہولڈز کو کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ بیلنس کرنا پڑتا ہے تو ہماری اس وقت سٹریٹیجی کیا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دیکھیں ہمیں شروع کیا باہر سے باہر روکنے کی کوشش سے ایران سے ظاہرین آئے کچھ جہازوں سے لوگ آئے اس کے ماند لوکل ٹرانسمیشن ہوئی جو کہ ہونی تھی اس کو ہم نے کافیت تک کنٹرول کیا اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم بات کا معاملہ نہیں ہوا پھر ہم نے ٹرانسمیشن کو مینج کرنے کے لیے گائیڈ لائنز بنائی پہلے لوکڈاؤن کیا پھر گائیڈ لائنز بنائی ہدایات بنائی پھر آہستہ آہستہ بیلنسنگ ایکٹ میں گئے اور آہستہ اس طرح چیزیں کھولیں لیکن انسار اس چیز پہ ڈالا کہ لوگ ادایات فالو کریں انڈسٹری کے مالکان جو ہیں ایس او بھی فالو کریں تو معیشت بھی تھوڑی بہت چلے گی پوری طرح تو ابھی نہیں ہم کھول سکتے اور ساتھ بابا کا پھیلاؤ بھی رکے گا اور تیسری چیز ہم نے اب کیا کی ہے اب ہم اس فیز میں چلے گئے ہیں جہاں ہم بجائے پورے ملک کو بند کرو یا پورے ملک کو کھولو کی بحث سے نکل کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا مطلب ہے اور ہم پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کپیسٹی نہیں تھی ہمارے پاس طریقہ نہیں تھا ٹریک کرنے کا اور ٹریس کرنے کا اب ہم نے یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جو باقی دنیا نے بھی کی ہے کہ جہاں جہاں کلسٹر میں بابا کا پھیلاؤ نظر آئے گا وہاں ہم زیادہ ٹیسٹ کر کے اتنی چھوٹی کسی جگہ چار گلیاں آدھا محلہ ایک محلہ بند کر کے وہاں بھی برکارتینا پورا انتظام کر کے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں اس کو زیرو کیسز پہ لے آئیں گے باقی جو ہے ملک چلتا رہے گا یہ پہلے ہو نہیں سکتا تھا ہمارے پاس کپیسٹی نہیں تھی ٹیسٹنگ کی ٹریک اور ٹریس کی سوپو کی وہ کپیسٹی نہیں تھی اور سب سے اہم بات کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کیر کپیسٹی کو بڑھایا ہمارے ملک میں دو سے چار لیبز آپریٹ کر رہی تھی جب ہم نے یہ معاملات دیکھنا شروع کیے آج اللہ کا شکر ہے وہ سانٹ سے اوپر ہو گئی ٹھیک اسی طرح آئیسیو بیٹس اسی طرح وینٹی لیٹر تو ابھی تک ہماری جو وینٹی لیٹر کے پاسٹی ہے الحمدللہ وہ دس پندرہ پیس پچیس فیسٹ سے اوپر نہیں استعمال ہو رہی بیٹس بھی اسی طرح ہے اور یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہلتھ کیر کا نظام جو ہے وہ بہت نکلیکٹ ہوا ہے پچھل کچھ سالوں میں تو یہ پوری چیزیں دیکھ کے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن یہ آسان فیصلے نہیں ہیں ظاہری بات ہے ایک موت بھی آپ کو ساری راج جگہ کے رکھتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن انفورچنیٹلی اللہ تعالی نے جو امتحان لیا ہے ساری دنیا کا لیا ہے جس طرح بہترین طریقے سے کوپ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ممالک اور پاکستان کا موازنہ کر لیجئے اللہ کا شکر ہے اب بھی ہمارے حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں باقی سر ڈاکٹر مووی جب ملک آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو اوپن بھی کرنا ہے اور سٹریٹیجی کے لیے اور سمارٹ لاغ ڈوننگ کی طرف جا رہے ہیں سو جو انٹرنیشنل ٹریول ہے یا انٹرنیشنل فلائٹس ہے وہ مکمل آپریشن یا ایمین اس کا پارشل آپریشن کب تک بہال ہو جائے گا جب انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان آزیں لینڈ کر سکیں گے اس موضوع نے تو مجھے میری راتوں کی نیند اڑا دی میرے بھائی دیکھئے مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کیونکہ یہ وبا پہلے باہر سے آئی تھی تو ہمارے طبی ایکسپرٹ ہمارے پروینشل جتنے بھی آثورٹیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بغیر ٹیسٹ کے جو پیسنجر آئیں ان کو پاکستانیوں کو اپنے گھر جانے لیں اب یہ بھی سوچ لیں کہ جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں اس میں مجورٹی طب کا بلکہ تمام ہی تقریبا ان ممالک سے آ رہے ہیں جہاں پھیلاؤ بہت ہو چکا ہے جہاں یہ اتنا زیادہ ببا پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بچت جو ہے وہ آپ گیارنٹی نہیں کر سکتے تو وہ انفیکٹیڈ ہو سکتے پھر ہمارا کوئی اسی نوے فیصد جو ہمارے پیسنجر میں آنا ہے وہ خلیجی ممالک سے آنا ہے بہت سے اس میں سے لیبر مزدور طبقہ ہے وہ لیبر کیمپس میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں پہ وہ اگر جیسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اگر خدا خاصتہ ایک کو جائے کمرے میں دس بارہ پندرہ لوگ ان سب کو ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے جب ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ ان کو کارنٹین میں لے جاتے ہیں وہاں ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کا ریزالٹ آتا ہے پھر فیصلہ کرتے ہیں گھر جانا ہے یا ان کو ٹریٹ کرنا ہے یہ پہلے ہم اٹھالیس گھنٹے ویٹ کر کے ٹیسٹ کر رہے تھے وہ اس لیے کہ ہمارے طبی ماہرین کی رائی یہ تھی کہ اگر کسی نے جہاز میں یہ بابا کا جو ہے وہ ان کو لگی ہے تو ان کو ہم جیسے ہی اترتے ٹیسٹ کریں گے تو وہ نظر نہیں آئے گا ٹیسٹ میں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن وہ یہ رات تھا کہ جب ہم اٹھالیس گھنٹے ویٹ کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے پھر کرندینہ کی کپیسٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ استعمال ہو رہی تھی تو ہم سات ہزار ساڑھے سات ہزار سے زیادہ پیسنجر ہر ہفتے نہیں لا پا رہے تھے وزیر آدم صاحب کی بہت واضح ہدایت تھی کہ ہم اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے لیکن محفوظ طریقے سے کیونکہ وہ بسیت پاکستانیز آپ جانتے ہیں ان کا ایک فوکس ہے اور وہ باہر ہاں وہ بات کرتے تو آج ہم نے نئی پالیسی کا لاغو کیا ہے کہ وہ اٹھالیس گھنٹے کی شرط ہم نے ختم کر دی ہے جب لوگ آئیں گے تو ہم ٹیسٹ کریں گے اس میں بھی ایک دن ایک دو دن لگتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے ریزالٹ آتا ہے لیکن اب ہم انشاءاللہ لگ بک گیارہ بارہ ہزار ہر ہفتے لوگ لاسکیں گے پھر بھی یہ تعداد وہ ایک لاکھ دس ہزار ہے بڑھتی جا رہی ہے ہمارا ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریہ ہے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے آپ کے توسط سے جو لوگ امریکہ میں موجود ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر وہاں پہ کوئی سن رہے ہیں کہ آپ covid.gov.pk covid.gov.pk پہ جا کے وہاں پہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں گائیڈ لائنز پالیسیز شیڈیول وغیرہ تاکہ آپ کو پتہ رہے لیکن ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہیں جہاز آتا ہے ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں خدا نہ خاصتہ زیادہ positive case نکل آئیں پھر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے تو یہ day to day changes اس میں آتی رہیں گی لیکن ہماری پوری کوشش ہے اور آج جو ہم نے نئی policy اپنائی ہے اس میں کو گیارہ بارہ ہزار کے قریب انشاءاللہ پاکستانی ہر ہفتے وطن واپس آ سکے گی لارکر مہید یوسف یہ بتایا گیا کہ آپ نے اس ریفر ریفر سے بات گئر لی سمارٹ لاک ڈاؤننگ کی ایک سمارٹ ٹریکنگ سسٹم بھی ہے پیشنٹس کا انیشلی خبریں آئیں کہ جو پاکستان کے strategic یا military institutions استعمال کرتے ہیں even terrorist کو ٹریک کرنے کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کی ٹریکنگ کے پیشنٹس سٹگمہ بنانے کی ضرورت نہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی پورے خاندان کو استرسائز کر دیں اور ان کو کہیں یہ ایک زکام ہے جماری ہے اور 95 فیصد تو بالکل ہوتی سے احتیاب ہو جاتے ہیں کبھی اسپتال جانا ہی نہیں پڑتا بلکہ شاہر اس سے بھی زیادہ شرعہ تو اس میں ہم نے ایک ایسے کو مل کے کام کرنے کوئی ایسا خودانہ خاصتہ وہ والا ماملہ نہیں ہے یہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ مڈی ستا پاکستانی اس سے پہلے پرائم نیسے صاحب کی جو اپیل تھی ایون اوورسیز پاکستانی سے مل کے اندر سے اس پہ کچھ اندازہ ہے کہ کیا ریسپانس ملائے کتنے کچھ فنڈز جنریٹ ہو سکے ہیں کوورڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو ہلپ کرنے کے لیے انحالات میں اس آس پرگرام کے بینر کے نیچے ان کو ہلپ کرنے کے لیے اسید میرے پاس نمبر نہیں تو بی آنسٹ مجھے اگر پتا ہوتا آپ نے پوچھتا تھا میں نمبر لیا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ وزیرا احمد صاحب کی اپیل جو ہے اوورسیز پاکستانیز میں ایٹ اس یونیورس ہے یہ بات ضرور ہے کہ آج کل جو حالات ہیں دنیا کے جو غیر یہ کینی صورتیان ہے ظاہری بات ہے ہر شخص پہلے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے اس میں کوئی ابحام ایسا نہیں ہے کسی کو لیکن میرے پاس نمبر نہیں اس لیے میں کوئی غلط بات کرنا نہیں چاہتا ہوں ہمارے ویورز ہمارے لیسنرز جانتے ہیں کہ ڈاکٹر موید یوسف ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ سٹریلیجک افیرز میں ہیں پولیسی پلاننگز میں ہیں اور انٹرنیشنل افیرز میں ہیں ڈاکٹر موید انفارشنٹلی کوورڈ نائنٹین جیسے پینڈیمک جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس کے باوجود جو ملکوں کے درمیان مخاصمت ہے جو خطوں کے درمیان حتی کے تسلز ہیں وہ بدستور جاری ہیں انڈیا پاکستان وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں چائنہ اور امریکہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر ٹاپ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے سو یہ کرونا تعلقات کو کتنا متاثر کر رہا ہے یا کرونا ہونے کے باوجود پچھلے تعلقات پہ کیوں کر فرق نہیں پڑھ رہا خراب تھا لوگ آتے ہیں دونوں حوالوں سے بتائیے گا ایک تو جو آپ نے بات کی چین امریکہ وغیرہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن one one thing is becoming clear global politics is not going to be the same again اس میں اب elements of life change ہو جائیں گے دیکھئے 9-11 جب ہوا تھا صرف لگ بک تین ہزار لوگ اس طرح امواد کی تعداد کو یہ نہیں تھی کہ کرونا لوگ لیکن اس نے دنیا تبدیل کر اس نے suspicions بڑھا دی اس نے تعلقات تبدیل کیے air travel تبدیل کیا زندگی تبدیل ہو گئی وہ ہی اب ہوگا اور وہ نئی شکل کیا نکلے گی کون جیتے گا کون ہرے گا ابھی کہنا قبل از وقت ہے ایک بات بالکل واضح ہے کہ great power competition جو کہ شاید ideal situation میں آپ یہ کہہ سکتے تھے covid ہوا تو شاید تعلقات میں بہتری آئے ممالک cooperate کرنا چاہیں کیونکہ ساری دنیا کو یہ وبا جو ہے اس سے خطرہ ہے لیکن انسان انسان ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے great power competition all deepen ہونے جا رہا ہے جو آپ نے ہمارے خطے کی بات کی i am at a complete loss میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ہمسایہ ملک مشرق کی جانے کر کیا رہا ہے سوچ کیا رہا ہے وہاں بھی covid اسی طرح ہے وہاں کوئی نجات نہیں ملی ہوئی یہ موقع ہے کہ اپنے اندر لوگوں کا اپنے خاص طور پر غریب طبقے کا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے covid کو national security threat declare کیا ہے national security committee کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے جس میں سارے فیصلے ہوئے تھے کیوں اس سے بڑا کیا رسک ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو آپ کے لوگوں دیکھ ہم کیا رہے ہیں کہ پہلے آپ کہتے ہیں جی کہ ایک مذہب کے لوگوں نے کرونا پھیلا دیا اور مجھے تو یہ یاد آتا ہے اگر پتہ نہیں کتنے لوگ یہ مطالعہ کرتے ہیں کر چکے ہیں ہٹلر کے زمانے میں ٹائفز اپیڈیمک ہوا تھا ذرا جا کے پڑھئے گا اور جب وہ ہوا اور جو ادھر باتیں ہوئیں اگر کوئی فرق نظر آ جائے تو مجھے پکڑ لیں اس کے بعد آپ covid کو استعمال کرتے ہیں اور کشمیر میں جہاں آپ کی اپنی حکومت ڈلی سے کہتی ہے کہ دو ریڈ زون ہیں بہت کم کیسز آپ دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہم واق پتہ نہیں آٹھ دس ہوئی ہیں اور پوری کشمیر ویلی کو بند کر دیتے ہیں یعنی پہلے ہی آپ نے الحمدللہ دس پانچ سے ایک جیل بنایا ہوا ہے اس میں ایک وبائی اور اس کو استعمال کر کے جیل کو اور مضبوط کر دیا پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کے ویدر پیٹن کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی میرا جو ہم منصف ادھر بیٹھا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ موسم کیا ہونا چاہیے یا ہم بتائیں کہ نہ بتائیں میری سمجھ سے بار ہے کہ اس وقت یہ موقع ہے یا یہ موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ انسانی زندگیوں کو بہتر کیسے کرنا ہے انسانی زندگی کو اس وبا سے کیسے بچانا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ لو سی پہ گولہ باری بڑھا رہے ہیں وہاں بھی لوگ نہاتے جو ہیں ہمارے خواتین بچے شہید کر رہے ہیں ہم نے تصویریں دکھائی ہیں اچھا پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ حملہ ہو گیا تو پاکستان تو میں آپ کو ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں پہلے تو میں سسٹم کے باہر تھا مجھے تو انفرمیشن نہیں ہوتی تھی مجھے نہیں پتا تھا اب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس غیر منطقی سوچ پہ جانا ہے کہ آپ ایک اوپن جیل بنا کے رکھیں مہینوں اور پھر اگر کوئی انسان وہاں پہ اٹھ کے آپ کا ریاکٹ کرے تو آپ کہیں جی چوتھے ملک نے کچھ کر دیا تو ٹھیک ہے پھر دنیا بھی آپ پہ ایسے گی اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی یہ بات آگے نکل گئی ہے کہ میں آپ بھی کے ادھر دیکھتا ہوں امریکہ کے جو اشارے اور وہ سارے نیوز پیپرز وغیرہ اب تو وہ بھی گھل کے بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے گلف میں آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں کیا کہ مسلمان جو ہے وہ سب یومن ہیں اب تو گلف نیوز جیسے اخبار پاکستان نے اپنے اداریے کی ایڈنگ یہ لگا دی کہ جی یہ جو ہے اسلاموفوبیا انڈیا سے ہم نہیں آنے دیں گے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا مزاق بنانا ہے لیکن میں ایک بات صرف کہہ دوں کہ ایلو سی پہ جانے ضائع ہو رہی ہے پاکستان نے ایک کھلی آفر دی ہے جس نے آنا ہے آئے ازاد کشمیر آ کے دیکھ لے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ ہی کر سکتے ہیں وہ بھی کہہ دیا ہے یہ بھی کہہ دیا کہ سیز فائر کو ایمپلیمنٹ کریں آ کے دیکھ لیں اس سے آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اگر ڈیفینڈ نہ نہ کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے اور ہمیں آتا ہے لیکن اگر تھوڑی سی بھی سینسیبیلٹی ہو اس چیز میں سینس پریویل کریں تو دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے کرونا کرونا کی آڑ میں کشمیر کا ڈسپیوٹ نہ کہیں غائب ہوگا نہ ختم ہوگا یہ واضح ہونا آخری اس جملے کے ساتھ اس کو ڈیف کروں گا کہ ڈاکر موید یوسف کا پاکستان کا ورزن آپ نے سنا بھارت سے ہم ورزن لینے کی کوشش کریں گے لیکن جنرلی اس طرح جب پاکستان سے یہ کہا گیا ہے تو لیڈرشپ نے اس بات کی تردید کیے کہ ایسی کوئی ڈسکریبنیشن نہیں ہے ڈاکر موید یوسف بہت شکریہ آپ کا تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجئے www.voanews.com تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو ریپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے سمارٹ فون پر ڈاؤنلوڈ کیجئے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر تستیاب ہے خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں یہ وائس آف امریکہ ہے میں ہوں حسد حسن اور کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام سوامین ہم اکثر اپنے پروگرامز میں بات کرتے آ رہی ہیں اور بات یہ ہے کہ کرونا سے متعلق ہر نئے دن نئی چیز سامنے آتی ہے اور اکثر اوقات وہ پچھلی چیز سے متضاد ہوتی ہے ڈاکٹر سوہل چیما صاحب ان کو اکثر ہم زحمت دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ناصرفہ کورس میڈیکل براہ راز طریب کے شعبے سے ان کا تعلق بلکہ وہ ریسرچز فالو بھی کرتے ہیں بلاغ بھی لکھتے ہیں لوگوں کو ایجکویٹ بھی کرتے ہیں مشتاق راجپر صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے سینئر صاحب ہی ہیں اور ڈیلی نیوز کو پاکستان میں ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے آرٹیکل بلاغ اور اپکورس ہماری طرح جو بھی کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے بھلے وہ انتظامیہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہو سو کوشش کی جاتی ہے کہ میکسیمم چیزوں کا پتہ ہو سو کرونا کے بارے میں ابھی جو تازہ ترین ریسرچز سامنے آ رہی ہیں ان میں جو حوالے دیے جا رہے ہیں اس سے اگر کوئی چیز یقینی طور پر سامنے آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے کچھ اگر سرٹن ہے تو وہ انسرٹنٹی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ڈاکٹر سویل جیما صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر بہت چلا کے دل اور دماغ بھی متاثر ہو سکتا ہے اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایون کسی کے ہاتھ اور پاؤں وہ بھی ڈیریکٹلی اس کے انڈر اٹیک ہو سکتے ہیں کرونا کے یہ کیا چیزے سے کوئی فیملیر اگر نہیں ہو پا رہے سائنٹسٹ ڈاکٹرز سو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ علاج کیسے دریافت ہوگا تو یہ کنفیوینز کرونا اینڈ کنفیوینز کیوں ہیں یہ اصل بہت شکریہ لیکن بہت اچھا سوال کیا آپ نے جیسا ہی ہمیں تتاقی اس کرونا وائرس کا اصل نام ہے نوبل کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کیونکہ یہ نیا وائرس ہے یہ سائنس دانوں کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا جیسے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سبتمبر 2019 سے یہ وائرس جو ہے اس کی جو ہے وجود سامنے آیا ہے اور حالانکہ کرونا وائرس کے جو پرانے فیملی کے وائرس جیسے سارس مرز وہ نائنٹین سکسٹی سے موجود ہے لیکن یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے یہ ایک نیا وائرس ہے جب نیا وائرس یا کوئی بھی نیا پیتروجن آتا ہے تو یہ تیکس ٹائم فرد سائنٹسٹ تو فگر ایٹ آؤٹ دوسری بات سے یہ کہ سائنس کی جو سب سے خوبصورتی ہے جو سب سے اچھی بات ہے سائنس جو اپنے ہی بھی باتوں کو اگر کھوز نظر آتا ہے کہ یہ خلط ہیں تو اس کو کہہ دیتی ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ اپنی بات پر مسلسل قائم نہیں رہتی اپنی چیزوں کو ہر درمی نہیں ہے یعنی اگر اس کے اگنسٹ آئے ہیں شواہد تو وہ نئے فلسفے اور اس کو قبول کرے گی دیکھیں کل جو انہوں نے بات کی ہے اگر آج ان کو لگا کہ کل والی جو مفروضہ تھا وہ غلط ثابت ہو گیا فوراں اس کو ایکسپٹ کریں گے اور اس کے لوگوں کو ایڈوگیٹ کریں گے سائنس فیکٹس پہ چلتی ہے مفروضوں پہ چل ہی نہیں سکتی اگر مفروضوں پہ سائنس چلنے لگے تو سائنس کا وجود ختم ہو جائے گا اور یہی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی ہے سائنس دانوں کی بھی کہ وہ اپنی ہی کہیں بھی باتوں کو جب غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کو فائدہ پہنچے اور یہی جو ایک سائنس کا جو بنیادی اصول ہے کہ اس کو اپنے آنے والے وقت کے ساتھ اپنے آنے والی نئی ریسرچ کے ساتھ پرانوں کو ریجیکٹ یا رد کر کے نئی چیز سامنے لے کے آئے گا جیسے آپ نے بولا کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ یہ لگا کہ یہ جو ہے ایک ریسپرٹری علنس ہے لیکن بعد میں پتہ لگا جی یہ دل اور دوسرے جسم کے جو آرگنز ہیں جیسے بلڈ کے اندر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے سٹروک بھی ہو رہے ہیں ابھی بچوں کے اندر بھی ان کو پتہ لگا کہ جی ایک کعوساکی ڈیزیز ہے کچھ بچوں کے اندر وہ یہ اس کرونا وائرس اس کے بھی سمٹم دے رہا ہے تو ہر آنے والے دن ہمیں ایک نئی چیز پتہ چلتی جا رہی ہے اور دیکھیں اچھی بات کیا ہے کہ اس ٹائم پہ پوری دنیا کے جو سمارٹ سائنٹسٹ ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے کہ اس وائرس سے کس طرح ہم جل سے جل نجات حاصل کریں پرابلم کیا ہے کہ کیونکہ یہ وائرس وائٹ سپریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ پینڈیمک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی چائنہ کے کونے میں یا میڈلیس کے کونے میں جیسے مرس آیا تھا تو لوکولائز تھا یہ ایبیولا جو تھا ایفریکا کے کچھ کنٹری میں تھا لیکن کیونکہ یہ پوری دنیا میں پھیل جو کہا ہے پوری دنیا کو اس نے جو ہے ایفیکٹ کیا ہے تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ ہیں جو ہے 24-7 اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اس لئے ہمیں جو ہے اتھی ساری جو flood of information آ رہی ہے وہ میرے نزدیک وہ confusion بالکل نہیں ہے بلکہ وہ information ہے صحیح اس میں میں آگے چل کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ساری information کے بعد جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ابھی سے vaccination پر کام ہو رہا ہے medicine پر کام ہو رہا ہے تو جب problem ہی diagnose نہیں تو پھر وہ کام کیسے لیکن یہ اقلا question ہوگا مشتاق راجبر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ابھی تک کرونا کے بارے میں کیا بحیثیت صحافی آپ سمجھ پائے ہیں چونکہ آپ نے report کرنا ہے بہت سارے لوگ آپ سے personally بھی پوچھتے ہیں آپ سے expect بھی کرتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھیں ہمیں چیزیں بتائیں سمجھائیں جی بالکل I think آپ کی طرح اور جتنے بھی ہمارے صاحب میں دوست ہیں ہم چیزوں کو پالو کرتے ہیں اور میرا تو special interest ہے کہ جو scientific developments ہیں ان پر نظر رکھی جائے کیونکہ باقی data اور جو social اور economic chaos ہے I think اس پہ تو ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کا کافی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں تو جسرہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھے بات good news یہ ہے اول تو پہلی اچھے بات تو امریکہ کی آج کی ہے کہ امریکہ کے اندر جو death toll ہے اس پہ 50% جو have reduction آیا ہے آج کئی دنوں کے بعد I think جب سے یہ پیک پہ گئے پیک کے بعد پھر بھی ہم پندرہ سو سے نیچے نہیں آ رہے ہیں سترہ سو سولہ سو کے تھا لیکن آج پہلی بات ہے کہ آج جو ہیں آٹھ سو سے بھی کم اموات رپورٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر which is a really very good news 50% reduction is a huge thing اور صرف تین ہوتے پہلے تک جو سینٹیفک کمیونٹی تھی ان کے رپورٹ سے کہ کوئی ستر ادارے دنیا کے جو ہیں وہ پیکسین ڈیولیپن پہ کام کر رہے ہیں لیکن تین ہوتوں کے بعد ان کی تعداد 101 ہو گئی ایک سو ایک ادارے جو ہیں ریسرچ انسٹیوٹس ہیں یونیورسٹیز ہیں اور جو فارمسٹیکل انڈرسٹریز کے جو ریسر آر ان ڈی ہوتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں سات سے یارہ کے قریب ایسے ادارے ہیں جن جنہوں نے ویکسین بنا لی ہے اور وہ ٹرائل فیز نے بلکہ سیکنڈ ٹرائل فیز جو ہیمن پہ ہوتا ہے اس پہ چل رہی ہے تو جو جرمن اور فائزر کا جو 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 چل رہا ہے اور جو آکسفورٹ یونیورسٹی کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی جو اور ایون فردر گورمنٹ جو یو ایس کی ہے ان کے بھی ٹرائلز چل رہے ہیں تو پہلی تو امید یہ ہے کہ سپٹمبر اور دسمبر اور میں بھی جنوری جو ہے جو ہے ویکسین آویلبل ہوگی تو دی فرنٹ لائن ورکرز صحیح اب پرابلم یہ ہے کہ ویکسین تو اسی لئے آجائے گی بکرز جو بیزیس کا جو جنیٹیکل سیکنس ہے وہ ان کے پاس موجود ہے مل گیا تھا رسیرچ انسٹیوٹ کو جیس ویکسین لیکن مازی میں جو ویکسین کے ایکسپیرنسز ہوئے ہیں تو ویکسین سکسیسفولی تبی دیولپ ہوتی ہے جب کیور بھی موجود ہو کیونکہ ٹرائل آپ جب کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کچھ کربڑ ہو گئی کچھ کام خراب ہو گیا تو آپ پاس ٹریٹمنٹ ہے بلکل اس باہر جو کامپلیکیشن ہے جو وہ یہی ہے ٹائم تھوڑا ملا کیونکہ پینڈمک تیزی سے پھیلا پوری دنیا میں بڑی بات یہ کہ اب اتنا وقت ہے بھی نہیں کہ ہم اگز سویل سیمہ سب سے میں نے تفصیلی ویکسین اور سارے پروسس پر بات کی کہ کئی سالوں سے بھی لوگ مخلف امراج کے لئے کوششن کریں کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کرونا کی فیملی پہلے سے متعارف ہے سائنٹسٹ کمیونٹی کے اوپر اب مشراق نے بھی جیسے حوالہ دیا ہے کہ اس کے جو ڈین نے ہے یا اس کی سیمپلنگ وہ بھی لوگوں کے سامنے موجود ہے سو اگر وہ موجود ہے تو پھر اس کے سپریڈ کو اور اس کے طریقہ واردات کو سمجھنا کیوں کر مشکل ہو رہا ہے اور یہ کہ کس وصوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جو عدویات بنیں گی وہ کارگر ہوں گی خاص طور پر جب اس کے آپریشنز کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ وائرس اٹیک کیسے کیسے کر رہا ہے اور اس کی ریزسنس کتنی ہے کہاں پہ ہے اور اس کی پریزنس کتنی کہاں پہ پیشلے دنوں کے مقابل میں اس کی کہ لوگ شروع میں جب وائرس سپریڈ ہوا تھا تو لوگ سوشل ڈسٹینس کے روز کو نہیں فالو کر رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جیسے میں سی ڈی سی نے بولا کہ ماس پہننے ہی ضرورت نہیں ہے بعد میں سی ڈی سی لوگوں کو آویرنیس ہے کہ ہم نے ماس پہننے اب یہ الگ بات ہے کچھ لوگ نہیں پہنتے لیکن شروع نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ہمارے جب آج سے دو مہینے پہلے مارچ فرسٹ کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کون سے تھیرپیو ٹیکس نہیں کون 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 سی میڈیکیشن جو ہے اس کرونا وائرس کو ویڈ نائنٹین کے لیے ہمیں استعمال کرنی ہے پھر ریسرچ آئی کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین ایفیکٹیو ہے حالانکہ اتنی زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے لیکن ہسپیٹل کے اندر امریکہ کے اندر ہر ہسپیٹل کے ان پیشنٹ کو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پروٹوکوز بن گیا کہ اس کو آپ ہائیڈروکسی کلوروکین وائٹمین سی اور زنک اور زی پیگ کی دوائیاں دیتے ہیں پھر پیشلے دو ویک پہلے ایک اور انٹی وائرل درگ کی ایفڈی 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 پہ ڈال کے اس کو اپروول دی تو کیا ہمارے پاس کچھ ٹول آگئے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر شروع میں جب کو ڈائنٹین امریکہ میں جب سپریڈ ہوا تھا تو آپ نے سنا ہوگا دھڑا دھڑا لوگ انفرسنٹلی سٹارٹڈ ڈائنگ کیوں اس نائے پہ کسی کے پاس کوئی وائپنز نہیں تھے اب ہمارے پاس ہمارے آرسنل میں آنے شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دو مہینے میں ہمارے پاس تین چار ڈرلز آئی ہیں آنے والے دو تین مہینے میں مزید وائپنز آئیں گے جیوکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ افیکٹیو ہو اور جب ساری چیزوں کے بعد یہ افیکٹیونیس تیرپیٹک سی سامنے نظر آنی شروع ہو جائے گی تو اس کا سکیئر اس کا جو فیئر ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا پھر اگلے سٹیپ ہوگا ویکسین کا جیسے بہت سارے جیسے آکسفورڈ والے انہوں نے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سبتمبر ویکسین لے کے آ جائیں گے امریکہ کے اندر فائزر جانسون جانسون مرڈرنا یہ ساری کمپنیز جیسے مشتاق صاحب نے بولا کہ دیریکٹ فیس ون کے بعد فیس ٹو ٹرائل کے اندر بلکہ یہ بھی بولا جا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیس ٹو کو شورٹ کر دیریکٹ فیس ٹری میں لے کے جائیں کیونکہ جو انیشل ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں ان کو تو میرا خیال سے آئی ایم ویری مچ آن دو آپٹیمیسٹک سائیڈ کہ وی ووڈ بی ایبل تو ہنڈل دس پیتھو میں اس سے پہلے کہ مشتاق صاحب کے پاس جاؤں مشتاق صاحب نے یہ بات کی کہ آج نمبر ڈرامیٹیکلی نیچے آئے ہیں آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں سو کیا یہ پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ کرونا وائرس واپس زیادہ شدت اور زیادہ طاقت سے حملہ ور نہیں ہوگا یا ابھی یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جب یہ نمبر کم ہو رہے ہیں تو یہ دوبارہ نمبر اوپر نہیں جائیں گے ڈاکٹر چیز یہ سوال چیما صاحب آپ سے میرے سوال پجھا پہ جی جی آپ سے دیکھیں ہمیں جو ہے نا کسی کسم کی میں جو نا ایک چیز پر بلیو رکتا ہوں گے کچھ تہمی انسان پر نہیں رہنا چاہیے ہمیں خاص طور پر ایک ایسی illness جو کہ life threatening بن کے سامنے آئیے اس کو بہت زیادہ cautious اور اس کو بہت زیادہ احتیاس سے ڈیل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم blind چھے لیں کہ نہیں نہیں یہ تو خطرناک نہیں ہے let's go out let's start doing what we were doing no we should not be doing the same thing we should definitely go out and do our important works لیکن اس کو ہمیں بلکل blindly نہیں لینا چاہیے نہ ہی اس کو ہمیں کسی خوش فہمی میں رہ کے handle کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس اس کا complete data جب تک complete information نہیں آ جاتی we still need to play very defensive and play very safe مشتاز یہ بتائے گا کہ یہ اس کو anticipate کرنا اس کو سمجھنا اس میں ظاہر ہے جن کا یہ شعبہ ہے وہاں پہ بھی accuracy 100% نہیں آ سکی ہے بلکہ جو آپ کا شعبہ ہے شعبہ صحافت ہے اس کے اندر ایک data analysis وہ بھی پوری ایک wing ہے وہاں پہ بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ انہی information کو process کر کے جب projections کی جاتی ہیں کہ کس مہینے تک کتنی امبات ہو سکتی ہیں سو وہ یکسر بدل رہی ہیں even political leadership جو ہے ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ انہی information کی بنیاد جو دعوی کرتی ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں پھر ان کے لئے تو political price یا cast بھی ہے سو یہ projections کو بہت ہرٹ کر رہی ہے اگر 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ white house سے لے کر تمام جو جو media کے دار ہی وہ جو واشنٹن state کی یونیورسٹی ہے پہ کام کرتے ہیں انہی کے projections ہیں جو white house بھی ریفنس دے رہے تھے اور وہ ظاہرے روائز ہوئے ہیں آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا جو پہلے ان کا 65,000 now 134 something اچھا ایک بات پہلے جو بات ہو رہی تھی جب یہ وائرس شروع ہوا تو یقین سب کا یہ تھا زیادہ پیشنٹ پیشنٹ کمپلین جو تھی جو مین آرگن ہے آپ کے باڈی ان کو پیشنٹ دیمیش کرتا ہے لیکن نیو یارک اور جب چینا کا بزید دیٹا آیا تو جو کنیز کا ایسپیکٹ شروع میں بلکل نہیں تھا پیشنٹ جو کنی فیلیر میں جلے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا امریکا میں سارا زور تھا کہ ونٹلیٹر ہونے چاہیئے نن ای نہیں رکال انیون تاک ڈیالیس مشین اور ابھی حالی میں نیو یارک میسے کیسے ہوئے ہیں پیپل باواجود بھی بھی کینی اشیو ہارٹ کا اشیو جو کینی اشیو ہے وہ تو کچھ پرمنٹ ڈیمیج بھی لوگوں کو ہو رہے ہیں تو بیماری تو کمپلیکیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جیس طرح زیادہ ڈیٹا آرہا ہے اس طرح زیادہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کیا کیا جو ہیں وہ امپیکٹ سو اگر جس جو ہمارا ٹاوپک تا مرسا کے کرونا ان کنفیشن آپ کلیریٹی ہے یا ایکسپٹ کرنے ہیں چیزیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی آپ اسی تھیوری کے ساتھ جائیں گے ای جیسے ہوا اس میں تقریبا ٹھرٹی ٹھپٹی پسند کیسے جیسے 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 کنفیشن کنیز تو یہ ہے ایک اور بات یعنی یو ایس کے حوالے سے جو پاکستان کی کافی دوست کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ جو نمبر ہے یو ایس کا ڈیتھ کا وہ ایس ویری ہائے لیکن اگر آپ کمپیر کریں امریکا کے ڈیتھ ریڈ ویورپ ڈیتھ ریڈ وہ اس کے بنسبت کم ہے جو نمبر انفیکشن ویورٹیلیٹی اموات ویورپ ایس 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 انگلین ہو اسپین ہو اتلی ہو ایس 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 میں ایس کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایس 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 کا حیل سکیر سکیر اس ایس کوئی نہیں ہے کوئی بندی اس لیے مر گیا اس ویورپ اس سکیر نہیں ہو سکیر ابھی پر نی یارک سکیر ایس ہر اس سکیر پہ جو پیس سکیر ہو ہس پیس ابھی تو یہ کہنا کہ جو ہیل سسٹم ہے اس نے فیل کیا ہے لوگوں کو آبے آئی تنک دیس نوٹ کریکٹ یو نو تھوڑا سمیں یہاں پہ سمجھے لوگوں کو نا خاص طور پر اگر ہمارے پاکستان کے جو بیورس ہیں یا ان کو یہ سمائنے میں درہا مشکل ہو رہی ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا گیا جیسے یورپ پاکستان ہو گیا یہاں پہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایلڈر پاکولیشن بہت زیادہ ہے پاکستان یورپ جیسے اٹلی ہو گیا آپ یورپ کے ہر اس کنٹری کو دیکھیں جن کے اندر ڈیتھ ریٹ بہت ہوا ہے وہ سارے ایلڈرلی پاپولیشن اس کنٹری کی بہت زیادہ ہائی ہے اب اسے ایٹی فائی نائنٹی فائی اگر آپ اس کا گراف دیکھیں تو جو کوویڈ نائنٹین ہے وہ ایلڈرلی پاپولیشن کے لیے ایک بہت سویر قسم کی ڈیزیز ہے یہ ایلڈرلی پاپولیشن جو ہے بیچاری ہے تو فلو کا ہر سال امریکہ کے 50 سے 55 سوزار آدمی پلو میں براتے ہیں وہ کون لوگو ہیں وہ زیادہ ایلڈرلی پاپولیشن ایلڈر لی کر سین کے لیے تو ہم کہہ جیسی بچیلی پاپولیشن اس کے لیے جو ہوتے ہیں زیادہ جو دیکھ ریٹ بہت سو چاہیے ہیں اسی بہت سو چاہیے ہیں جیسے ہم ایلڈرلی پاپولیشن کو ایک بہت زیادہ سہی نائنٹین ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو death rate زیادہ ہے اس کے اندر زیادہ تر جو death ہوئی ہیں وہ black community اور spanish community میں ہوئی ہے وجہ ان کے اندر go morbid conditions بہت زیادہ ہے اور obesity ابھی تب کا جو data سامنے آیا ہے اگر آپ کی obesity اور diabetic high blood pressure اور lung disease ہے تو آپ کا chances کرونا سے death ہونے کی بہت زیادہ ہے تو یہ جو risk factors ہیں جس جس قوم کے اندر risk factor موجود ہوں گے وہاں پہ mortality اور یہ disease کی severity آپ کو زیادہ ملے گی تو لفظ سویل چیمہ صاحب اگین coming back to the topic corona and confusion اب یہ confusion بارہ ختم ہو رہا ہے کہ یہ شہر یہ ملک یہ دنیا یہ re-open ہوگی بھلے یہ conditions اپنی جگہ پہ موجود رہے یہ confusion ہے اب یہ بات بھی confusion میں ہے یا clarity ہو گئی اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ ہر countries کے اندر political system ہوتا ہے وہ بڑا ہی fragile اور unstable ہوتا ہے آپ کی ایک government ہوتی ہے اور ایک opposition ہوتی ہے ہر ملک کی opposition parties ہوتی ہیں وہ اپنی government کو گھرانے کے چکر میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی جیسے politics بھی بہت شدید قسم کی کھیلی جا رہی ہے Democrats economy کو کھولنا نہیں چاہتے وہ اس لیے کہ ایک economy جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی سب سے بڑی جو backbone ہوتی ہے وہ economy factor ہوتا ہے اور امریکہ کے اندر نومبر میں election ہونے والے ہیں اگر آپ یہاں پہ economy کو delay کرتے ہو نہیں کھولتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ unemployment rate جو اس ٹائم پہ 14 سے 15% ہے یہ آج صبح ہی CNBC کی نیوز تھی کہ in coming month it could go up to 25% جو کہ great depression سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوگا تو اگر آپ economy نہیں کھولتے لوگوں کی جابیں جاتی ہیں لوگ unemployed ہوتے ہیں ملک کے اندر ایک chaos پھیلے گا جب ملک کے اندر chaos پھیلے گا یہی لوگ جو 25% unemployed لوگ ہیں جب نومبر کے election آئیں گے election کی لائن میں کھڑے ہوگے آپ کے شاضر کس کو ووڈ ڈالیں گے that is the biggest thing آپ نے politics کی بات کی ہے سو مجھے چند سیکنڈ کی ایک break break کے بعد واپس آنے دے اور میں Corona and politics پہ آپ دونوں میں مانو کی رائے لیتا ہوں جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جان نہ ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو بیو اے ڈاٹ کام پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو بیو اے ڈاٹ کام پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو چوبیس گھنٹے پر خبر رکھتی ہے پاکستان میں شام ساتھ بجے سے صبح ساتھ بجے تک اردو بیو اے ڈاٹ کام پر براہ راہ سنیے ہمارے تازہ ترین برادکاسٹ بولٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھئے www.ردو بیو اے ڈاٹ کام یہ وائس آف امریکہ ہے میں ہوں اسد حسن اور ہمارا یہ پرگرام کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے تو زیادہ در سیگمنٹ میں آپ کو کرونا ہی غالب نظر آئے گا پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے ہماری پینلسٹ اور ڈاکٹر سوئل جیما نے سیاست کا حوالہ دیا تو ذرا سیاست دو ملکوں میں ہماری جو دونوں پینلسٹ ہیں دونوں امریکہ میں اور دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے سو ایک نظر ذرا ڈالتے ہیں پاکستان پہ بھی اور کچھ کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ یہاں کرونا پہ کیسے سیاست ہو رہی اور پاکستان میں کرونا سیاست کو کیسے امپلیگیٹ کر رہا ہے مشتاق راجبر صاحب ایک بات جو مشترکہ ہے پاکستان اور امریکہ میں وہ یہی ہے کہ دونوں انکار میں تھے ایک کی پوزیشن میں تھے کہ امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہی تھا کاریٹ تھی ٹرمپ صاحب کی جو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پہ بھی ہیٹ کر سکتا ہے اور پاکستان میں بھی بڑا سکیپٹسزم تھا اس کے اوپر اور جو امریکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کھلکل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایسا کچھ پاکستان میں ہونے والا یا اس کو بڑا بڑا لائٹ لے رہے تھے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ فیڈل گورنمنٹ ہو ان کے جو ابھی تک کے جو میئرز ہیں اگر ابھی تو جو ہسپلائزیشن ہے وہ پاکستان میں کم ہے اگر تھرٹی تھاؤزن کیسز ہیں اتنی نہیں ہے ہسپلائزیشن لیکن دیکھیں جو چھوٹے شہر ہیں ہمارے جو تل کا ہیڈکورٹر ہیں جو پاکستان کے اندر اگر وہاں پہ پانچ سو بھی کیس آتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہاں سے ہوں گے ونٹی لیٹرز کہاں سے ہوں گے آئی سی یوز کہاں سے ہوں گے آپ کی ٹیلیسی سمشنگ تو بڑا ہیومنٹیرین کریشن بن سکتا ہے باکستان کے اندر لیکن پولیڈکس بھی دونوں پہ ہو رہی ہے یعنی ایک گورنمنٹ ہے دوسری طرف اپوزیشن بھی ہے پھر اسی طرح صوبوں میں حکومت کسی پارٹی کی ہے تو جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے تو یہ ایلیمنٹ وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے بلکل بلکل ہے نا یہاں پہ تو دیکھیں کیونکہ جس طرح آپ جیما صاحبی فرما رہے تھے نا کہ جو جوب لاسس ہوئی ہیں یہاں پہ اور اس میں ابھی جو کل جو سپیشل ایڈیشن تھا واشنگل پوس کا پورا اسی پہ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹو ملینز جوب تو اسی ہیں جو ابھی نہیں آنے والی ہیں اور پشلے تس سال کے جو اکنامک کینس ہیں وہ بھی لسٹ تو ڈیفنیلٹی دیٹس ایک بلو اور اس ناٹ جس ایکانومی لیکن جس اس کرائیس کو جس طرح سے مینج کیا گیا ہے ترمپ ایڈمینسٹرشن ایڈیفنیلٹی دیٹس ایک اپن سیکرٹ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس طرح میں سپینش ہوا ہے اور یعنی ابھی تک جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا ہر سٹاپ کا روزانہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے جو باقی امریکہ کے عوام کی بات ٹیسٹنگ کے آنے جب کہتے ہیں کہ جی جی سٹار ایم پورٹنٹ تو ایک بات میں کہہ دوں جباس صاحبی فرما رہے تھے دیکھیں کوئی بھی سی ڈی سی سے لے کر ڈاکٹر فاؤٹی سے لے کر کوئی بھی بندہ یہ رول آؤٹ نہیں کر رہا سیکنڈ فیز آف دس وائرس یہ ری لیپس ہوگا ہو سکتا ہے ان دی وینٹر تو جتی بھی ری اپننگ جس طرح جرمنی نے اسکول کھول دی ہے اپنے یعنی یو آک کے کچھ سے جو ہے پدرہ مئی سے کھل رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی سوچنی پڑے گی اچھا ایک بات ہم یاد کر رہے ہیں جو سپینش فلو تھا میں پڑھ رہا تھا اس میں سے زیادہ جو ڈیٹس ہوئی تھی وہ ہمارے سب کانٹینٹ میں ہوئی تھی وہ ڈیٹس بریڈش انڈیا کے اس سلطنت میں ہوئی تھی جہاں پہ پاکستان بنگلہ دلشور انڈیا ہے ہم پاکستان کے لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے جس طرح سے وہ آ رہی ہے فیل رہی ہے پانچ ہزار کیس سے پاکستان میں دو تین ہفتے پہلے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو گئے ملٹیپلائی ڈبل ہوئے ہیں اور یہ کوئی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ پاس ایک بندہ ہے تو وہ تین لوگوں کو تو افیٹ کر رہا ہے اور تون چھے کو گرے گا چھے اسی طرح آگے ڈبل ہوتے جائیں گے کچھ دے پہلے میری اصد صاحب اگر پاکستان کے کیسز دو ہفتوں کے بعد ایک لاکھ کو پہنچتے ہیں میری ابھی کچھ دے پہلے مہد یوسف صاحب سے بات بھی ہوئی ہے اسی سپیشل ٹرانس پورس کا حصہ ہے پرائم نیسٹر کی ڈاکٹر چیمہ صاحب سیاست اور کرونا پاکستان جیسا ملک کیا کرے کھولے صوبوں کو شہروں کو تو مرتے ہیں نہ کھولے تو مرتے ہیں اور پھر کتنی ریزیمبلنس نظر آتی ہے دونوں ملکوں میں کرونا کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے لیکن میں جیسے راجپل صاحب نے سپینش فلو کا ذکر کیا تو میں نے اپنے بلاغ میں بھی اس چیز کو منچن کیا تھا ہمارے جو پاکستانی قوم ہیں ان کو تاریخ کا بلکل نہیں پتا نہ وہ اسٹری پڑھتے نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں اٹھارہ ملین آدمی سب کانٹیننٹ میں انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو بیس تک ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سپینش فلو سے اٹھارہ ملیا کہتے ہیں کہ جو ریور گنگا تھا نا وہ اس کے اندر لاشوں کا امبار لگ گیا تھا ایک کروڑا سی لاک ایک کروڑا سی لاک اٹھارہ ملین جی میں جمعہ صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ گردو میں بتائیں کہ اٹھارہ ملین ہوتے گئے یا ایک کروڑا سی لاک تو اٹھارہ ملین ایک کروڑا سی لاک آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ریور گنگا کے اندر لاشوں کے امبار لگ گئے تھے کیونکہ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہوئی تھی جیسے ابھی انہوں نے بولا کہ ایک آدمی سے تین آدمی ہو لگتا ہے ابھی سیول ساؤتھ کوریا انہوں نے کھولا تھا ساؤتھ کوریا رات کو گیا ہے ایک آدمی نائٹ کلب میں رات کو گیا ہے فرایڈے نائٹ کو ہی ونڈ ٹو فائیڈ ڈیفرنٹ بار اور اس کے بعد مدد جلس ہوتا ہے رات کو آدمی ہنگ اوٹ کرتا ہے ایک بار میں گیا اس کے بعد پانچ بار میں گیا ہے چودہ سو لوگ کے ساتھ پورٹین ہنڈرڈ لوگوں ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوا ہے اوور فیفٹی پیپل have been diagnosed COVID positive ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ نے پورے سیول کے ریسٹرانٹ اور بار 30 ڈیس کی بھی دوبارہ بند کر دی ہیں یہ اس کی کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ کیا ہائیلی انفیکشیس ہے اگر فلو وائرس ہے یہ 1 اسٹو 1 ریشیو ہوتا ہے ایک آدمی کو لگا تو ایک آدمی کو دوسرے لگا یہاں پہ 1 اسٹو 3 ہے ایک آدمی کو ہوا ستین کو ہوا دین سے نو نو سے اب آپ مرٹیپلائیں کرتے رہے کتنی خطرناک دیزی سے ہو کتنی جلدی سے پھیل کر تو ہمیں ہسٹری کو سامنے رکھنا چاہیے انفورشنٹلی ہسٹری کا کوئی ہمارے اندر انٹرسٹی نہیں ہے نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے نہ کسی کو شوق ہے آخری سوال میں کہنا چاہوں گا اس میں لائٹر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑے پینڈیمک کی طرف تھا اشارہ میں ایک ہی بولنا چاہوں گا آپ کے سوال کا حصہ ہے ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جب بھی کسی قوم کے اوپر اس طرح کے مشکل وقت آتا ہے وہاں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ پوری قوم کو یونائٹ ہونا چاہیے جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہے یا کوئی بڑا ٹورنمنٹ کوئی بڑا ویکٹری ہوتی ہے پوری قوم یونائٹ ہو جاتی ہے ہم خوشی کے موقع پہ تو یونائٹ ہو سکتے ہیں ہم اس انفرچنیٹ موقع پہ کیوں یونائٹ نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑا ٹورنمنٹ مجھے یقین ہے کہ میرے جو دونوں پینلس ہیں وہ بہت ان کی زبردست حصے لطافت بھی ہے اس سے ذرافت بھی ہے اور وہ باقی پرفارمنگ آرٹ کو بھی محسوس کرتے ہیں ایک مووی بنتی ہے دوزار گیارہ کے اندر آج کل بہت پاپولر ہے نیٹ فلیکس پہ اس کے اندر اگر وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم آج کے حالات میں ایک فلم پروڈیوسر ایک رائٹر اس کو پرسیو کرتا ہے یقیناً اس نے میڈیکل کے لوگوں سے بھی ہلپ لی ہوگی اور وہ لفظ بل لفظ لگتا ہے کہ جیسے اس کو اینیکٹ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں اس سٹوری کو سو اگر وہ دیکھ سکتا ہے تو میرا کوئسن یہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ اور کرونا اس فیملی کے آلڈی بلوپرنٹس یا فوٹرنٹس موجود ہیں سو وہ اس کو کیوں تیزی سے سنس نہیں کر پا رہا اس پر عمل درامت کیوں نہیں کر پا رہا ایون انتظامیاں پولیٹیکل انتظامیاں وہاں پہ بھی یہ فیلیرز اور کلاپسز دکھائے گئے تھے مشتاق راجبر صاحب ای تینگ وہ اس کے لیے صرف چائنہ کو بلیم کرنا کافی نہیں ہے جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں جو یعنی نیو آر کے لیے کہا جا رہا ہے امریکہ میں ابھی جو سٹیڈی آئی پچھلے ہفتے کی آخر میں وہ جئی تھا کہ امریکہ کے چھوٹے سٹیٹس ہیں چھوٹے شہر ہیں وہاں یہ کیسے پہنچی ہے تو انہوں نے جو ٹریس کیا ریسرچ کر کے سٹیڈی کر کے پتا چلا گیا جو سیٹس تھے وہ نیو آرک سے گئے باقی نیبرنگ سٹیٹس میں امین مینلی نیو جرسی اور کنیکٹی کرڈ اور میسیجیوسس اور باقی ایریاز میں تو آبیسلی وہ جو ہے وہ چائنا سے جو ہے وہاں سے وہاں سے شروع ہوا لیکن وہ انٹرنیشنل ٹریول اتنا رہا اس سارے عرصے میں سارے چار لاکھ لوگ سرپ نیو آئے ہیں اس پیریٹ میں تو آپ دیکھیں کوریا میں کیسے پہنچا وہ جو چرچ کے جو پادری سے جو لوگ سے وہ وہاں سے واپس آئے درس ہاو اٹھو انڈ دیر اور آپ اٹلی کو دیکھ رہے ہیں اسپین کو دیکھ لیں تو ای ٹھنک اسپینٹ تو ہو چکی تھی جب ان لوگ دنیا نے اور پولیٹیشن نے حکمت انہیں آنکھ کولی تب تک ای ٹھنک ای ٹھنک اٹھو انڈ دیر پاکستان میں تو میں گزارش کروں اگر کر سکوں تو ابھی بھی ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے روز یا تو پرادری شاہ کرتے ہیں یا امران خان کرتے ہیں ہمارے سائنٹس کہاں پہ ہیں ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس اگر اگر اپنی ریسرچس نہیں ہیں تو ایسرچس میں مسئے گئے کہ ان کی ٹیم میں بندہ کوئی سائنٹس آ کے یہی بتا دے گی بھی ڈاکٹر فاؤ جی کو میں نے سنایا وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ساری میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سائنٹس کہیں تاریخ جمیل صاحب روزانہ پر آتے ہیں بس اب بات ختم ہو گئی نا سر خیر اچھا دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ آپ نے جو سوال آسد آپ نے ریس کی ہے کہ جب ایک مووی کے رائٹر یا مووی کے ڈریکٹر نے کوئی چیز پتا تھی تو باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ کھوئی بھی کرائسز جب آتا ہے تو وہاں پہ سب سے اہم چیز یا امپورڈن چیز ہوتی ہے اس ملک کی لیڈرشپ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ایک COVID-19 کا کرائسز آیا ہے وہ کنٹریز جہاں کی لیڈرشپ بہت سٹرونگ ہے جرمنی ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا نوروی ہو گیا اس نے ساؤت کوریا ہو گیا چائنہ ہو گیا جہاں پہ لیڈرشپ سٹرونگ ہے جہاں پہ قوم متحد ہے انہوں نے اس کرائسز کو بہت زبردست طریقے سے ڈیل کیا ہے اور زبردست طریقے سے اس کو سالف کیا ہے وہ کنٹریز جہاں پہ لیڈرشپ کا فکتان ہے یہاں پہ لیڈرشپ ویک ہے سیل فش ہے وہ کنٹری ابھی تک اس کرائسز میں پھسی نہیں ہے اور یہ آنتے والے دنوں میں بھی یہی چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کنٹریز کے لیڈرشپ کتنے بڑے اور کتنے اہم فیصلے کرتے ہیں کیونکہ لیڈرشپ کے فیصلے جوتے ہیں وہی قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں اور وہی قوموں کو برباد کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سویل جیبا صاحب آپ نیویورک سے ہمارے ساتھ تھے مشتاق راجبر صاحب آپ نے واشنگٹن سے میں جوئین کیا آپ کے بھی ممنونے بہت شکریہ آپ کا شکریہ سار اور سامین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے خدام کو پہنچتا ہے اسد اسن کو اجازت دیشے اس پروگرام میں جو نمطہہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاں ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکمت کی پولیسی کی نمائن کی نہیں کرتے